بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس بندے کا چہرہ جو ہے وہ چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو چودویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ ملاقات کرے گا اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حلال دنیا طلب کرے یہ قابل توجہ بات ہے جو حلال دنیا طلب کرے مال بڑھانے کے لیے فخر و تکبر کرنے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے تو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہوگا اللہ اس پر ناراض ہوگا حالانکہ حلال دنیا طلب کر رہا ہے حلال مال جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے لیکن کس کے لیے کر رہا ہے فخر و تکبر کے لیے کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے اور مال کی بڑھوتری کے لیے کر رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی رب سے ملے گا لیکن اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوگا اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ مال کمانا تین مقصد کے لیے جو ہے وہ جائز ہے اور تین مقصدوں کے لیے مال کمانا چاہیے پہلا مقصد اپنی ذات کے لیے کہ بندہ بھیق سے بچ جائے بھیق نہ مانگے دوسرا مقصد مال کیوں کمانا چاہیے اپنے بال بچوں کے لیے مال کمانا چاہیے تیسرا مقصد پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مال کمانا چاہیے یہ ثواب کا کام ہے یہ تین کاموں کے لیے مال کمانا تین مقصد کے لیے مال کمانا جائز ہے پہلی دو صورتیں واجب ہیں اپنی ذات کے لیے یعنی بندہ اپنی ذات کے لیے مال کمائے بھیگ مانگنے کی نوبت نہ آئے دوسری اپنے بال بچوں پر خرج کرنے کے لیے یہ دو صورتوں میں مال کمانا واجب ہے تیسری صورت میں مال کمانا واجب نہیں ہے یعنی اپنے پروسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے یا پروسیوں پر خرج کرنے کے لیے یہ مال کمانا واجب ہے نہیں ہے تیسری صورت میں مال کمانا یہ مستحب ہے مستحب ہے اگر کمائیں گے ثواب ملے گا نہیں کمائیں گے گناہگار ہے نہیں ہوں گے لیکن پہلی دو صورتوں میں اگر مال نہیں کمائیں گے پھر آپ گناہگار بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے اپنے بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا اور خود گھر میں سکون سے بیٹھ جینا یہ سخت گناہ ہے اور دوسری بات کہ خود کمائی نہ کرنا اور لوگوں کے ساتھ نے ہاتھ پھیلائے پھرنا یہ اس چیز سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالقی کائنات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما لبائک لبائک لبائک